کنٹرولرز تو کنٹرولر بیک جائے تو بھی تو ختم ہوگی پاہل دیکھیں اگر وہ جپان کیبل کے نام سے آتا اپنی بنا کے کیبل تو آپ لیتے نا تو اس نے برینڈ تو پکڑنا تھا اور کچھ بہی مانی کر کے تھوڑا بہت کمانا تھا پرکنز کا کہیں سے بھی آ جائے کیونکہ وہ اس کا اوثرریز ڈیلر ہوگا کہیں دے ہونے خیر سو ہر ڈیمنشن کی اگزامپل دیوی ہے یہ آپ سلائیڈوں میں پڑھ دیجئے گا سو ڈیمنشن ڈیزائن میں بھی ڈیز آف یوز میں بھی کنفارمس میں بھی اور سروس میں بھی کس میں آپ کو so quality chain is a sequence of activity that deliver the product or service we can think of it as nodes where service or task is performed in holiday vacations chain starts from the brochures payment, traveling یہ پوری chain ہے جس میں quality اگر ticketing والا slow ہے تو کوئی اور لے جائے گا بزنس آپ کا اگر ticketing والا fast چاہا جہاز ڈیلے یا جو آپ کا transportation mechanism ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ کہنا کہ جی پاکستان میں ٹورزم نہیں چل رہا پوری چین ہے کیوں نہیں چل رہا یا بہت چل رہے تو کیوں چل رہے فورن ٹورسٹ نہیں آتا لوکل آتا ہے کیونکہ لوکل عادی ہے برداشت کرنے کا گندے ہوتل گندے کھانے مکھیاں اسے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر فورن آئے گا تو اس کو کچھ ہمیں پروائیڈ کرنا پڑے گا کوئی اس کے ہمارا کامرہ کسی پڑھواری کر کے چڑھ دے جہاں اس کو بزنس یہ لفظیں پڑھواری آپ نے کیا تو دیا بڑے لوگ مائنڈ کر جائیں گے ایسے نہ کہیں تو آج کل ان الفاظ کی نا کانوٹیشن بدل گئی ہے تو وہ نکانے کاغذ بھائی یہ باتی دے باتی دے کہتے تیرانب ہے وہ رہا ہے پڑھواری آپ کو نکانے کاغذ دیکھیں جس نے آپ کو بیٹھی ہے اس کے نام پر ایک مالا جگر آپ کو اس نے بیس پر لے کیسے بیٹھی ایسا سر اس کا سوچیں گی سر سر دیگٹائیز 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 ہم نے کیا ہے ہم نے دیگٹیشن دے رہے ہیں یہ دیگٹیشن کہاں سے ہم نے نیشن تو نہیں بنائی میرا بچہ میں دوم کا پڑھا بنو میرا بچہ سب آباد پڑھا وہ تو میرے دوم میرے جائے مختلف خیال ہے حل تو واحد حل واحد حل تعلیم اور وہ یہ نہیں جو ہم یہ والی تعلیم دے رہے ہیں سری لنکا میں سری لنکا ہم سے پیچھے ہے نا سو کال جیسے ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت سائنٹیفک نیشن ہیں وہاں پہ ہر بچہ پانچویں تک سوک پڑھتا ہے معاشرت سگنل کیسے کرنا ہے ٹرافک کیسے چلنا ہے گلی میں واک کیسے کرنی ہے کودا پھیکنا ہے پانچویں تک وہ اپنے ہر بچے کو ریپیٹیڈ لی یعنی کہ تعلیم is not only two plus two a for apple b for bad اور آج میں اور آپ سیدھے ہو سکتے ساری میں اور آپ ایک سانچے میں جو سوک سنہ وہ نہیں پڑھا رہے کیوں ہماری بے ہنگم ٹرافک ہے کیوں ہم لاکھوں کیمرے لگا دیں ہزاروں کے فائن لگا دیں موٹر بے پولیس بٹھا دیں کتنے کنٹرول میکنزم کبھی بھی باہر کیوں تمیز سے چلتے وہ کیوں ہم بلے ساتھ یہ سائیڈ بے ہوتے ہیں کیونکہ ایک انگرینڈ سوسائیٹی نے ان کو سکھایا ہے ہم اردو میں کر رہے ہیں سلے بس اسلامیات ڈال رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ڈالیں ہم مسلمان ہیں پڑھائیں قرآن اس میں مگر ناظرہ پڑھنے میں اور جمعے پڑھنے میں بڑا فرق ہے تو ہم سب نے معذرت کے ساتھ بچپن میں دھڑا دھڑ چھ 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 دفعہ ختم کیا وے قرآن مولوی صاحب سے پر پڑھ کے ہم آج بٹن دبائیں تو وہ صورتیں جو یاد ہیں وہ فرق کر کے سنا دیتے ہیں کیا سنایا پتہ نہیں پریشانی ہوتی ہے صورت یسین کھول کے بہر جاتے ہیں فجر کے بعد زور کے بعد عشاء کے بعد پڑھی جا رہے ہیں جیسے ہی اللہ مسئلہ حل کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر سائیڈ پر راگ دی اس میں پڑھا کیا کیا اب امی نے بتایا تھا جب پریشان ہوا کرو تو یہ پڑھ لیا کرو اور کافی ہے میرے لیے میں پڑھی جا رہا ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ کو یا چلیں اللہ یہ دینی بحث میں نہیں جاتے مجھے کوئی فتوہی نہ لگا دے در تو سب سے آسان بات کہ سوکس معاشرت میرے آپ کے تعلق آپ کے حقوق ہے سوسائیٹی میری ذمہ داری ہے سوسائیٹی تو کوئی بھی کھڑی کی ہے میں نکلوں گا نا وہ پرچیاں اٹھا کے گاڑی سے باہر پھیک دوں گا جو طول پلازا کی اور فلانی یا جی میرا ڈیش بورڈ بڑا گندہ لگ رہا ہے سارے سارے ٹیشو میشو میں ہی پھیک دوں گا اچھا اگر میں جمع کروں لفافہ ایک پڑا ہو گھر جا کے اسے ٹرائش میں ڈالوں یہ مجھے کسی نے نہیں سکھایا یہ میں کہیں باہر گیا سائنسی یا معاشرتی یا ریلیجیس ہم نے سلکس پہ توجہ نہیں دی ہمیں دینا بچے کو جو یونی فارم کریکلم بنانے کی کوششیں کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے اس میں بیس لین یہ ہے کہ کم از کم ہر بچہ پانچویں آٹھویں نوویں دسویں تک روز مرہ کے معمولات کے قوانین کو پرے بھی لکھے بھی سمجھے بھی اور امپلیمنٹ کر رہا ہے میں باہر پاڑھنے کیا تھا تو میرا بیٹا میرے ساتھ تھا تو ایک دن سکول سے ایک نوٹس آیا کہ ہمیں والدین چاہیے والنٹیر ایک گروپ ایکٹیوٹی ہے تو ہم نے بچوں کو شہر میں لے کے جانا ہے آپ ظاہر ہے ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی شامل ہوں والنٹیر کر دی ہم جا کے پتہ لگا ایکٹیوٹی کیا ہے ٹرافک کے جو پیڈیسٹریان کی لوز ہیں وہ بچوں کو انہوں نے پڑھا دیتے کلاس میں بچوں کی گروپ چار چار چھے بچوں ایک ایک والدین ساتھ انہوں نے روڈیں کراس کرنی تھی دوسری تیسری جماعت کے بچے انہوں نے روڈ کراس کرنی تھی تو وہ سگنل پر پہنچتے تھے وہ قانون نکالتے تھے تو کوئی والدین انہوں نے اشارہ کہتا ہے یہ پڑھو ہاں لکھا ہے ویٹ فور گرین لائٹ بٹن دباؤ پورا دن وہ ہم شہر میں دو گھنٹے ایکسرسائز کرتے رہے مختلف سڑکیں کیسے کراس کرنی ہیں کس سائیڈ پہ چلنا ہے زیبرا کراسنگ کیا ہوتا ہے یہ ان کو سکھایا بڑے ہو کے وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں توڑتا کئی قانون تو میں نے ان کے ساتھ پڑے بچوں کے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھے تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان چیزوں پہ توجہ دیں گے کوئی اماؤنٹ آف ہائی وے چوڑا کرنا نہ سلوشن نہیں ہے آپ سب سے پہلے بریک مارتے پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اڑتا وہ تو نہیں آرہا پیچھے میرے بان تو بہتر ہے کہ میں سگنل توڑ دوں بجائے بچا دوں بہت لمبی ہو گئی میڈم بہتر ہو لی وہ کہتے ہیں اس سے بہتر اگر میڈم ہوتی ڈی ایل یہ والا پورشن وہ یوں کر کے فاورڈ کر دیتی تو یہ میڈم یہ کونسیکوینسز آف دی مین کلاس ہے اس میں ڈی ایل کے ایڈوانٹیجز ہیں آپ اس طرح کی بیسیں آگے کر سکتے ہیں چلے جی تو آف کورس ہم نے تیہ کر لیا کالیٹی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کالیٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا بزنس چل جائے گا تاپس آ جائیں گے وارنٹی میں کلیمز آ جائیں گے پروڈیکٹیوٹی متاثر ہوگی جی نام اور یاد رکھیں this is the cost of quality cost کیا ہے quality rejection کی وجہ سے ایک تو کچھ مال جمع ہو جائے گا جو فیل ہو رہا ہے اوکے اور اگر میں بھیج دوں انہیں تو میرا نام خراب ہو جائے گا یا لوگ وارنٹی میں اٹھا کے واپس لے آئیں گے یہ تو نقصانات ہیں quality کے quality implement کرنے کی بھی کوئی cost ہے نا ایک بندہ پھٹھایا trainingیں کرائیں maintenanceیں کرائیں جب تک cost of to maintain quality is less than the cost of not maintaining تو viable ہے the moment آپ کہتے ہیں اتنی سستی ہے خراب ہے دو اور دے دو اسے آپ واشرین جاتے ہیں وہ آپ اتنی سستی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں خراب ہے چار دے دیں کوئی بات نہیں to cost of quality maintenance should be less than cost of quality non-conformance for this system to work سب کی responsibility ہے top down تمام section کی responsibility آئی جاتی ہے سو ایک ہم آگے چلتے ہیں ہم quality میں بہت زیادہ نہیں بھسیں گے یہ صرف reading ہے کہ تمام practices behavior essential for quality achievement through the system کوئی مشین روکی ہے کوئی شام تک بیٹھا over time لگا رہا ہے so they realized کہ یہ جو ہم نے نہیں انہوں نے سب سے فیلا کام کیا مسجد اندر بنائی ساتھ سبسیڈائز ریٹ پہ کیفیٹریہ کھول دیا جس میں وہ کمپنی پیسے ڈالتی تھی سور بی کی پلیٹ بھو ساتھ میں دیتے چالیس کمپنی ڈالتی کیا ہوا time بچ گیا سارے ورکر باہر جانے کے بجے اندر آگئے جلدی واپس آئے انسینٹیو ہو گیا کہ یہاں پہ کھانا کھائیں گے ایک سستہ کھانا یعنی ان کی بچت بھی شروع ہو گئی ان کی اور صحت بہتر ہو گئی اور وہ جو time تھا وہ loss of productivity تھا وہ انہیں calculate کیا کہ وہ زیادہ تھا بنسبت جو وہ subsidy دے رہے سو وہ actions جس سے quality بڑھی all fall into productivity بھار گئی assurance میں سو یہ ہم نے failure cost of quality دیکھ لیں internal failure cost external بھار جا کے خراب ہو جائے تو پھر appraisal inspection کی بھی cost ہے ایک inspector بٹھاتے ہیں آپ equipment دیتے ہیں prevention یعنی یہ وہ ساری cost of cost ہیں جو پیسے لگیں گے quality جھوڑ کرنے میں وہ ساری cost جو کہ نقصان ہوگا quality کی وجہ سے so having knowledge and failing to correct is unethical آپ factory میں غلط چیز پیک کر کے نکال رہے ہیں تو پھر آپ ethical behavior quality improvement یہ چھوڑ دیتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں quality control techniques inspection plan پانچ stages میں inspection ہوگی stage inspection domain inspection testing to final inspection کچھ process control tools ہیں جن کا نام magnificent 7 کہا جاتا ہے کچھ optimization tools ہیں کہ آپ quality کیسے بہتر کر سکتے ہیں یا data analysis کے tools ہیں تو یہ سارے مل کے یہ ساری کہانیاں جو ہیں ہماری اب اس میں جو checking ہے وہ least progressive سے میں آپ صرف check کر رہے کوئی improvement نہیں ڈال رہے پتاس فیل کیے جا رہے اگر ہم کرکٹ کا ٹرائل نہیں نہیں کھڑے ہو جائیں تم باہر تم باہر تم باہر تم آج تو یہ ٹیسٹنگ ہے اور اگر اگر ایک اکیڈمی ہے شہر 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 کھولیں ان میں بچے ٹرین کریں پھر ان کا ٹرائل نے تو ایک میجر ہم نے پیچھے سٹیپ کیا کہ ہم نے اٹمٹ کی جو پرادکٹ کی قولیٹی آئے وہ پہلے سے ٹرین ہو کے آئے ان میں سے ہم بیسٹ پک کر لیں سو دھ ہول میکنیزم ناؤ فار دھ آشورنس اور جو چیکنگ چیکنگ تھی وہ دائٹ دائٹ از انلی کنٹرول سو قولیٹی is بلٹ انٹو دا پروسیس جب میں لگاؤں مشین پہ کوئی جاب تو میں پہلے دیکھ لوں کہ یہ بیفور ورک اس کی سپیسفیکشن پھولی ہیں پھر اگلی مشین پہ جائے وہ چیک کر لیں یعنی یہ ورکر کو امپاور کریں کہ وہ قولیٹی ہر جگہ انسپیکٹر نہیں ہو سکتا جو بنانے والا ہے وہ بیس جائے جائے قولیٹی کا اس سے چیز ٹیڑی بنگی ہے خیر ہے چیک ہو جائی آگے کونسا پتہ لگ نہیں اگر وہ امپاور ہو اس کی ایک مثال دیتا ہمیں کام کر رہے تھے جی ایف سی فین کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ ان کی ری ورک بہت زیادہ تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ پنکھا بنا لیتے تھے پیک کر لیتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا وہ بھیج دیتے تھے ہیدر آباد نے پنکہ کھلا اور اس کے پر پر سکرائچ آیا تو کسٹمر نے کہا بھائی یہ نہیں چاہیے مجھے آپ لیں گے سکرائچ پنکہ نہیں لیں گے پلاسٹک لگا وہ کریک تھا یہ تو پڑا مسئلہ ہے ایک پنکہ پر بچتا ہے اتنا وہ ایزر آباد سے واپس آتا ہے اکثر وقت ہم اسے فون کرتے ہیں یار ادھر سے کرا لے ٹھیک اور ففٹی پرسنٹ پر بیج دے ڈیلر کو تو کہتے ہیں ہمارے پر کوئی اب ذریعہ نہیں ہے اور یہ اوور ٹائم نہ بڑھتے جا رہے ہیں تو کوئی ٹیم لگی کوئی نے وہ پریزینٹ کیا تو یہ تو اتنے کے پنکھیں نہیں جتنے کا آپ نے سسٹم بنا دی ہے تو یہ تو نہیں چلے گا پھر ہم نے کہا تھا کہ کنویئرز بنے تو یہ لگے تاکہ ہینڈلنگ کم سے کم ہو اور پروڈکٹ ہلے جلے نہیں جس میں سکریچز لگتے وہ ان کے فورمن ساری جو سٹاف جو نے کہا یہ نہیں چل سکتا ہمارے ہیں اگر آپ نے یارہ سو پنکھا روز کا پیک کرانا ہے تو ہم اس پہ راضی نہیں ہے یہ تو بہت لمبا کام ہے سیلم میٹ ہو گیا ہم تھیوریٹیکل لوگ وہ پریکٹیکل لوگ بیٹھے بیٹھے ایسی خیال آیا کہ چیکنگ کیلئے پائلٹ چلاتے ہیں ہم نے کہا اگر آپ کو پنکھا ایک پنکھا پیک کرنے کا ایک روپیہ ملتا اسے لپیٹتا ہے ڈالتا ہے ڈبے میں پیک کرتا ہے ایک بلیڈوں کا باکس ہوتا ہے اور ایک سینٹرل باکس ہوتا ہے ایک روپی ایچ باکس اب اس کے سامنے ہم نے باکس کیا اگر سکرائچ زیادہ پر آ بھی گیا ہم نے جان کے ایک پر ڈالا اور چلا دیا پیچھ پیچھے کھڑے ہو گئے اس نے دیکھا کس پہ لگا سکرائچ مگر اگر وہ دو پر پیک کر چکا تا تیسرے پر آیا اس نے سوچا استاد کہ اگر میں یہ پکڑنے پہ یقین کہ دن کے تیسرے پہنٹیس پکڑے جانے لگے اس نے اپنی آمدنی بڑھا لی تو وہ دن کے جو تیس پہنٹیس سائیڈ پہ کرتا تھا پکڑے وے اس کے دو روپے ملتے تھے جو وہ بنا کے پیک کرتا تھا اس کا ایک روپیا ہنس انسینٹیوائز پر آ ورکر پھر یہ ہے مجھے سمجھ میں آئی دیفنیشن کہ بیلڈ دا پر کالیٹی ان دا پروسیس ورکر کو امپاور کریں کہ اس کو اس کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے پور کالیٹی کو چیک کرنے کا نقصان اگر اسے پہنچا اسے دس منٹ ایکسٹر لگانے پڑے شام کو اس کی بس نکل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سزا دے رہے ہیں اس کو کوئی جزا دیں اس کو کوئی امپروومنٹ دیں تو انہوں نے کہا جی بات ہی ختم ہوگی ختم ہوگیا سارا معاملہ کوئی سسٹم نہیں چاہیئے بس ہم نے دو روپے کر دیا سارا نظام سیٹ ہو گیا مگر کوئی اتنی جیسیمولیشن اور امبیڈ کریں انسپیکشن ایکسپٹنس آپ کی تین چیزیں تین سٹیپس ہیں انپوٹ ہے ٹرانسفورمیشن ہے اور آؤٹپوٹ ٹرانسفورمیشن میں وہ پوری فیکٹری ہے انپوٹ میں راو میٹریل ہے آؤٹپوٹ میں تو اگر آپ ان راو میٹریل کی انسپیکشن کر لیتے ہیں صحیح تو وہ ایکسپٹنس سیمپلنگ ہے انپوٹ پہ آؤٹپوٹ پہ فائنل پروڈک چیک کر لیتے ہیں اور درمیان میں لگا دیتے ہیں پروسس کنٹرول سو اب یہ انسپیکشن کی کسٹ ہے کچھ کسٹ آف انسپیکشن ہے اور کچھ کسٹ آف پاسنگ ڈیفیکٹیو ہے جب ڈیفیکٹیو کو پاس کیا ہم نے تو ہمیں نقصان زیادہ پہ جسی انسپیکشن یں بڑھاتے جائیں گے کم ہوتا جائے گا کیونکہ انسپیکشن کی کسٹ بڑھتی جائے گی تو ان کا کمائن گراف جو بنے گا تو جہاں وہ لویسٹ ہے وہ ہماری آپٹیمل نمبر آف انسپیکشن شو کریں گی کہ اس سے زیادہ کرنے سے بے شک دیفیکٹیو رک گئے مگر انسپیکشن کی کسٹ بڑھ گی اس سے کم کرنے سے دیفیکٹیو درو ہو رہے تھے ان کی کسٹ زیادہ تھی تو یہ آپ انسپیکشن یں کم سے کم کریں گے کسٹ اف دیفیکٹیو زیادہ ہے انسپیکشن یں بڑھا دیں گے تو کسٹ اف دیفیکٹیو کم ہو جائے گی مگر کسٹ اف سیمپل نکالتے ہیں اس کے سولہ اس سے کرتے ہیں پھر اس کے اندر نمبر آف سنانہ جس نے کی بڑا الیبریٹ میکنیزم ہے پہلے یہ بڑا پہچ بناتے ہیں پھر اس کے ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر ایچ سیگمنٹ میں سے نکالتے ہیں پھر مکس کرتے ہیں پھر دوبارہ کرتے ہیں تاکہ پورا قولیٹی کنٹرول کا میکنیزم ہے مگر ہنڈر یعنیز اس سے کیا چیز سمجھ میں آئی کہ ہمیں سیمپلنگ کرنی چاہیے سیمپلنگ کرنی پڑے گی اب کتنی سیمپلنگ سیمپل سائز کیا ہونا چاہیے سو میں سے سو سو میں سے ایک سو میں سے دس وہ پوری سیمپلنگ ریٹریز ڈیفنیشن ایک ٹوپک ہاں ہم صرف انٹرڈکشن کر رہے ہیں اس لیے میں کوئی پریشان نہیں سو راو میٹریلز ساری چیزوں پر ہر چیز پر آپ نے چیک کر لیا کہ پروسس سے پہلے چیک کر لیں اگر ڈینٹنگ ہماری گاڑی خدا خاصتہ کبھی لگ جائے تو مستری کو دیتے ہیں گاڑی اگر جو لوگ سمارٹ یا جو لوگ جانتے ہیں اس کام کو وہ کہتے ہیں پہلے مجھے کچھا دکھاؤ ڈینٹنگ چیک کر آو کہ صحیح ہوگی ہے اور نہ پٹین بھر کر دے گا پہلے آپ ڈینٹنگ چیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہاں بھی لگا دے اس ریورسیبل پروسیس بیفور اکاستی آپریشن کہاں کہاں انسپیکشن کرنی ہے سو یہ بیفور کپرنگ کوئی کوٹنگ کر رہے ہیں اوپر آپ نے براؤن رنگ چڑھا دیا تو نیچے چاہے سیون اپ کے ڈکنوں سے بناوی ٹین ہے چاہے پاکستان سٹیل کا سٹیل سٹیل کے سٹیل کپوٹ یہ ویریس پوائنٹس ہیں جہاں پہ کیا چیک کرتے ہیں ہاں وہی بات آگی فاس فوڈ میں علا گئے ہیں ہوتل میں علا گئے ہیں سپر مارکر میں گئے ہیں ان کی انسپیکشن پوائنٹس علا گئے ہیں سو وی موو ٹو کالی ٹول یہ ایس پی ایس کیا ہے سٹیل پروسسس اس پی سی ہو نجید میں کنٹرول سرکاری ملازم کی زندگی سٹاٹ اور اینڈ ایڈوکیشن ہوئی ہے سر دو جو دو چاہو ہوئی ہے ایڈوکیشن میں جو کام رہے وہ بیس کی ہوئی ہی صحیح ہے دو جو دو چاہو ہی ہم میں سر سیگری کرتا ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہمیں اینڈ آف دے تو کیا ہے منی میکس تا میر کو منی ہمیں جس پوزیشن پر یہ بیٹھے ہیں ان کی تنخواب ہوئی ہے ان کے کانٹریکٹ جو آوڈ کرنے کی پاور ہے وہ زمینہ سمان سے درمیان کمی جگہ بچتی ہے تو پھر سیم کام کوئی اور کر رہے وہ بہت پیسے لے رہے تو یہ سرکاری نوکری کی جو کنسٹرینٹس ہے نا یہ کئی دفعہ فرسٹریٹنگ ہو جاتے ہیں پرابلم چلیں جی چیک شیٹ ہسٹرگرام پریٹو کاؤز این ایفیک کنسٹریشن کنٹرول چارٹ سکیٹر یہ سیون میجر ٹولز کہتے ہیں مگر ہم اس کوئی ستائیس اور بھی پڑھیں گے میں تو سپی سی کہنا چاہ رہا ہوں میرے خیال میں غلط لکھا رہا ہے میرا خیال ہے کہ غلط ہے سٹیٹسٹکل پروسس کنٹرول ایک چیز یہاں پہ تھی میرے سپی سپی سی ہے سپی 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 نہیں ایسا نہیں چلیں خیر چونکہ ہم نے سٹیٹ کی طرف جانا ہے مجھے آرچیز دیکھنا پڑے گا چلیں کوئی پات چیک کر رہا ہوں کہ ہمارا تھیسیل ڈیفینس سکیجول ہے یا نہ کہ وہ میری بجا ویٹ کر ہم نے کچھ میٹنگ اہیڈ سو ہم نے یہاں یہ سارے ہم نے آپ کو پڑھانے ہے اس لئے آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں بہت آسان سان باتیں ایک تو یہ آپ کو میں دکھا دوں کہ کیا کہنے گوگل کراسروم کھول لیں یہ ایمیل اڈریس نوٹ کر لیں منجمنٹ c123 at gmail.com c number c موسیقی تک لیں تک موسیقی ڈیو اب اس کو جوائن کرنے کا کوڈ یہ آگیا لکھ لیا آپ نے zero بڑا ہوتا ہے zaw3 oh, h, h, r ٹھیک ہے جی جوائن کیجئے یہاں پہ ہم ہپ لوڈ کدھر کرتے تھے یہاں پہنچہ 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 کورس کا میڈم سب سے پہلے کنٹینٹ میں ہم کچھ بیسک فریقوینسی دسٹیبیشن اور گرافز پڑھیں گے جو کہ سٹارٹ ہمارا پہنچہ ہمارا پہنچہ سے ہفتے صرف ڈیٹا کے اوپر بات چیت ہوگی فریقوینسی دسٹیبیشن ڈیٹا کی ڈسکرپشن نورا پہنچہ نورا پہنچہ کونفیڈنسی دسٹیبیشن اور ہائپوتسیز ٹیسٹنگ تر یعنی یہ اس کتاب کا چیپٹر ون ٹو ٹری فائیو سکس سیون اور ایٹ پھر یہ کچھ ٹیسٹنگ سکیمز ہیں انووہ کی ہم چیپٹر نمبر ٹویلف پہ جائیں گے اور اینڈ میں ہم دوسری کتاب سے تگوچی بھی پڑھیں گے تگوچی میسٹڈ بھی پڑھیں گے سو مقصد یہ ہے کہ اس دوران بہت سی ٹیکنیکس آئیں گی ہم سٹیٹسٹکس پڑھتے جائیں گے ریلیونس ٹو کالیٹی کنٹرول اسٹیبلش کرتے چلے جائیں گے یعنی کہ پڑھ کیا رہے ہیں سٹیٹسٹکل پروسس کنٹرول میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ پڑھائیں بغیر سیدھا ایس پی سی کی کتاب پڑھا دوں تو کچھ سمجھ نہیں آتا لوگوں کو سو میں نے اوور دا ایئرز یہ لرن کیا کہ میں مجھے بیسک سٹیٹس پڑھانی ہے ساتھ ساتھ کوالیٹی کنٹرول کی ٹیکنیک لنک کرانی ہے ٹیک ہے جی سو نائنٹی پرسنٹ میں کتاب سے پڑھاؤں گا سلائڈیں میں آپ کو شیئر چاہتے نو کر دوں گا سلائڈز آر انلی فور مائی گائیڈنس مائے کہ میں نے ٹاپک کیا پڑھانا ہے اور اوور دا ایئرز میں سلائڈیں یوز کرنے کا کوئی شوقین نہیں ہوں بنی پڑھی ہیں آپ لے لیجئے گا کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے کتاب ایک سو چھے سلائڈیں پڑھ کے لیکچر ون کور نہیں ہوگا چیپٹر ون پڑھنا پڑھے گا لیکچر ون کور کرنے کیلئے بک میٹ ٹائم سٹوری کتنا دو چار سفے پڑھ لیں سونے سے پہلے جلدی نیند آئے گی اچھی نیند آئے گی تو مگر کتاب پڑھیں گے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آسانی ہوگا سو انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم ریگولر سپیڈ میں سٹارٹ لیں گے تو جو آن کیمپس ہیں آن کیمپس کے لیے آٹینڈنس کے نمبر ہیں میں پہلے کبھی نہیں کرتا تھا مگر پچھلے کورس میں کیا تو افاقہ ہوا مجھے مجھے افاقہ ہوا چونکہ دو چار سے کلاس بڑھ گئی تو پانچ گریڈڈ مارکس فائیو آؤٹ آف ہنڈرڈ is for just coming here if you come 16 times or 15 times or the number of times the class is held you'll get full mass اللہ کہے کہ یہ پہلے لیکچر کا دھوکہ نہ ہو hopefully so we would learn in a manner کہ ہمیں کوئی بوجھ نہ بنے مگر اس manner کو چینج ہوتے ہوئے دو منٹ لگتے ہیں اگر آپ مجھے پرانے چہرے بیٹھیں ان کو تو ہم کچھ نہیں کہوں گا جو نئے چہرے ہیں وہ ٹیسٹ کریں گے تو میں امتحان میں پورا اتروں گا فکر نہ کریں گے یہی کام کیا ہے آتا ہے ہم انوائرمنٹ خراب نہیں ہونے دیں گے سمجھدار بڑے مچور پروفیشنل ہیں آپ جو آپ ملی نہیں ملی مگر بانا آپ پروفیشنل گئے ہیں تو ہینڈل بھی اسی طرح گریس فولی اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں کوئی ایسی بات نہ ہو کلاس میں جس سے کسی کی کوئی دلہ ذاری ہو آپ کے کسی ریمارک سے میں چھڑ جاؤں میری کسی بات سے آپ تین دن نراض رہے ہیں مجھ سے مزہ نہیں آئے گا ایسا پروفیشنل کلاس ہے دسکشن بات چیت کوئی سلیبس کی لیمٹ نہیں ہے کہ بارہ چپٹر پڑھانی 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 جتنے پڑھنے ہیں صحیح پڑھنے ہیں سمجھ آ جانی چاہیے کنسپٹ تو سرمینت سے ہوگا کلیر اگر آپ روز مجھے آ کے کہیں گے کہ پچھلا لیکچر ریپیٹ کرنے سمجھ نہیں آیا تھا ایک دفعہ کروں گا دو دفعہ میں لیکن اس کا مطلب ہے آپ جا کے نہیں پڑھ رہے اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ سے آگے بڑھ کے چلوں گا آپ مجھے امپاور کریں مجھے پش کریں سوال پوچھیں انگیج کریں کوئی ضروری نہیں ہے چپٹر ٹو ختم ہونا چاہیے تو آج کیوں نہیں ہوا نمبر آف چپٹر میرا گول نہیں ہے جو ان پندر آفتوں میں چھے آٹھ بارہ چپٹر پڑے وہ صحیح پڑھنے ہیں کورس یہ آسان ہے بہت تھوڑے سے ہم رستی ہوتے ہیں میرے کچھ لوگ ہلکا بلکا میت کرتے ہوئے پرانے ہو چکے ہوتے ہیں تو گھبرانہ بالکل بھی نہیں ہے یہ امران خان والا نہیں وہ تو لگ پتا رہا ہے مگر میرے ساتھ ہوپوری اتنی پرشانی نہیں ہو ٹھیک ہے چلیں میسٹ آف لگے